السلام علیکم ورحمت اللہ جی پیارے بھائی محمد مشتاق سوال اہلِ بیدت کی طرف سے کہ کیا یہ زبرزیر قرآن پاک پر جو موجود ہیں آج کیا بیدت کے اندر ان کا شمار ہوگا جواب ہے کہ زبرزیر کا لکھا ہونا یہ بیدت میں شمار نہیں ہوگا اہلِ بیدت اپنی بیدات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس قسم کی کئی شبہات اور وسوہ سے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ ایسی کوشش ہے کہ جو بے فائدہ کوشش ہے مقصد اہلِ بیدت کا بیدات کو ڈیفینڈ کرنا بیدات کا دفاع کرنا ہوتا ہے تو قرآن پاک پر زبرزیر کا لکھا ہونا یہ بیدت نہیں ہے ایک چیز کا بعد میں لکھا جانا اور ایک چیز کا بعد کے اندر وجود میں آنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور قرآن پاک پر زبرزیر کا بعد میں لکھا جانا یہ بیدات نہیں ہے اس لیے کہ اس پر اللہ کے فضل سے مسلمانوں کا اجماع ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ کی ساری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی تو ہدایت پر ضرور کسی باملے میں جمع ہو سکتی ہے اب پوری امت کا اس پر اجماع ہے قرآن پاک کے زبرزیر کے تعلق سے اور آپ کی امت کا اجماع بیدت نہیں ہوا کرتا اسی طرح صحیح بخاری کے اندر تین ہزار تین سو انانوے ڈبل تری ایڈ نائن نمبر پر روایت اور اس روایت کے اندر جناب حضرت عروہ بن زبیر ما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ عنہ سے قرآن پاک میں سورہ یوسف کی ایک سو دس نمبر کی آیت متعلق پوچھتے ہیں کہ اروہ بن زبیر نے ما عیشہ سے پوچھا کہ یہ قوزیبو ہے یا قوزیبو ہے اب یہ پوچھنا بتا رہا ہے یہ سوال ہمیں اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ زبر زیر کا وجود ڈے ون سے ہے ہاں اس کو باقاعدہ طور پر لکھا اب بعد میں گیا ہے اب بعد میں لکھنے کی وجہ کیوں پیدا ہوئی اس کا بھی اپنا ایک ریزن ہے اور عبد الملک بن مروان تھے غالباً ان کے دور میں یہ ضرورت پیش آئی کہ قرآن مجید جو ہے وہ تو اب عرب کی بجائے اہلِ عجم کے پاس بھی پہنچ رہا ہے صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرب سے نکل کر انہوں نے عجم کے اندر بھی جہادی گوڑے دڑا دئیے تو اہلِ عجم میں بھی لوگ مسلمان ہوئے اور قرآن پاک سیکھتے اور پڑھتے اب اہلِ عرب کے لیے بغیر زبر زیر کے قرآن پاک پڑھنا کوئی مشکل نہیں کیونکہ وہ خود اہلِ زبان تھے جیسا کہ میں قرآن پاک کا حافظ ہوں اگر میرے سامنے کوئی ایسا قرآن پاک لے کر آئیں جیسا کہ ایسا عربی رسم الخط میں موجود ہے کہ جس پر زبر زیر نہیں ہوتا ہم حافظوں اور کاریوں کے لیے قرآن پاک بغیر زبر زیر کے پڑھنا بھی بلکل آسان ہے ایون کے بلکل زبر زیر کا نام نشان نہ ہو تو کاری اور حافظ کے لیے قرآن پاک پڑھنا آسان سی بات ہے ایک عام سی بات ہے لیکن غیرِ حافظ وہ ایک سے دوسری لائن آج بھی عربی رسم الخط میں موجود قرآن پاک کی دلاوت نہیں کر پائے گا تو جب ضرورت پیش آئی تو یہ کام حجاج بن یوسف کو سوپا گیا اور پھر حجاج بن یوسف نے دو کاری عالم حضرات اس کام کے لیے مختص کر دیئے کہ جنہوں نے اس کام کو بخوبی سر انجام دیا اور بقاعدہ قرآن پاک پر زبر زیر لکھ دی گئیں اب یہ بات سمجھنا ایک چیز کا بعد میں لکھا جانا اور کسی چیز کا بعد میں وجود میں آنا دونوں ڈیفرنٹ ہیں دونوں فرق قرآن پاک میں زبر زیر پہلے موجود تھی لیکن لکھی بعد میں گئی اب اہلِ عرب کو زبر زیر کی ضرورت پیش نہ آئی کہ وہ کیوں کہ وہ خود اہلِ زبان تھے جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا اور ہم کون ہیں کوئی سرائقی ہے تو کوئی فارسی ہے تو کوئی پشتو ہے کوئی کچھ تو ہمیں زبر زیر کی ضرورت تھی تو حجاج بن یوسف کو یہ کام سوپا گیا اور انہوں نے اس کام کو بخوبی سر انجام دلوایا اب قرآن مجید کی تلاوت سب سے پہلے کس نے کی ایک تو یہ یاد رکھیے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ رب الرحمن نے فرمایا تِلْقَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِلْحَقْ سورة الجاسیہ ہے پارہ نمبر پچیس بنتا ہے فرمایا یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اور پھر قرآن مجید میں اللہ رب الرحمن نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحِ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُبِينَ یہ سورة شعراء ہے اور اس کے اندر اللہ رب الرحمن بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اسے امانتدار فرشتہ یعنی جبریل لے کر آیا ہے آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں صاف عربی زبان میں ہے اچھا جی اسی طرح سعی بخاری میں سعی بخاری کے اندر جنابِ نبی کریم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام بقیدہ قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَدَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ یہ صحیح بخاری ہے جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات نبی علیہ السلام سے ملتے اور آپ کو قرآن پڑھاتے فَيُدَارِسُهُ اسی سے مدرس ہے تو پیارے نبی علیہ السلام کے مدرس کون تھے جنابِ حضرت مولانا جبریل علیہ السلام اب یہ قرآنِ مجید کی تلاوت تو پہلے ہی ہو رہی تھی اب جب اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی جب جبریل نے اس کو پڑھایا جب محمد الرسول اللہ سم نے پڑھا کہ صحابہ کو پڑھایا تو کیا یہ بغیر زبرزیر کے ہو رہا تھا اگر ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمين اب یہی تلاوت اگر مشتاق کرے ہم اس سے پوچھیں کہ آپ نے الحمد پڑھا ہے تو ہاں پر کیا پڑھا ہے میم پر کیا پڑھا دال پر لام پر کیا پڑھا ہے تو جو پڑھ رہا ہے وہ وضور بتائے گا الحمد میں نے حمزے پر زبر پڑھی ہے ہاں پر زبر ہے میم پر جزم ہے الحمد کی دال پر پیش ہے تو یہ چیز پہلے ہی موجود تھی چونکہ وہ اہلِ عرب تھے اہلِ زبان تھے آج بھی عربی رسم الخط موجود ہے اس میں آپ کو کہیں خال خال ہی زبر زیر نظر آئے گی تو جب یہ معاملہ اہلِ عجم تک پہنچا اب ہمارے لئے یہ چیز ضروری تھی اس لئے یہ معاملہ کیا گیا کہ زبر زیر کی ضرورت پیش آئی اور پھر بقیدہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید پر زبر زیر لگا دی گئی تاکہ اہلِ عجم کو بھی قرآنِ پاک پڑھنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا اور معاملہ پیش نہ آئے اور اب یہ چیز اس دن سے آج تک مسلمانوں کے بیچ میں بلکل اتفاقی تھی اور اس پر امت کا اجماع تھا اور اس کا آغاز عبد الملک بن مروان کے دورِ حکومت خلافہ سے ہوا اور انہوں نے یہ کام حجاج بن یوسف کو سونپا آگے حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کی اتاعت کرتے ہوئے اس کام کے لئے کاری اور علماء کو چنا اور انہوں نے زبر زیر پیش لگا دی اور اس پر امت کے کسی امام اور فقی کا کوئی اعتراض نہیں تو یہ اجماع امت بھی ہے یہ اجماع فقہا بھی ہے اسی پر اجماع اعیمہ اکرام بھی ہے اسی پر آپ کا بھلا ہو محدثین کا بھی اجماع تو امت کے چھوٹے بڑے کا اجماع اس پر موجود ہے اور آپ کی امت سابقہ عمرتوں کی طرح گمراہ بھی نہیں ہوگی جس طرح وہ ہوگے اور قرآن پاک کی حکانیت پر اللہ رب رحمان نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزْدَلْنَ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ تب جس کی حفاظت اللہ رب رحمان نے اپنے ذمہ لی ہو یہ قرآن پاک کوئی تورات انجیل زبور یہ تو تھا نہیں کہ اس میں ہم اپنی منوانیاں کر لیتے یہ تو قرآن پاک دھانا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے پاس لی زبر زیر پہلے موجود تھی ڈے ون ایک چیز کا موجود ہونا اور موجود نہ ہونا یہ دونوں میں فرق ہے اللہ کے قرآن میں کوئی رتی برابر بھی کمی اور پیشی نہیں کر سکتا زیادتی اضافہ اور کمی اور کٹائی نہیں ہو سکتی تو زبر زیر موجود پہلے دن سے تھی اس لیے جنابِ اروا ماہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ قوزیبو ہے یا قوزیبو ہے ہاں جی پتہ چلا کہ وہ زبر زیر ساتھ پڑھتے تھے چونکہ وہ اہلِ عرب اہلِ زبان تھے انہیں زبر زیر کا لکھا ہونا یا نہ لکھا ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا تھا جیسے آج میں حافظِ قرآن ہوں نہ بھلے آپ جس رسم الخط میں قرآنِ مجید لے کر آئیں اس پر زبر زیر کا نرنام و نشان تک موجود نہ ہو ہمارے لئے پڑھنا ایک عام اور آسان سی بات ہے بلکہ ہمارے دماغ اور حافظے کا تو یہ معاملہ ہے کہ بیس پچی سال سے جب سے قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہم نے پاکستانی تاج کمپنی کا سولہ لائن کا قرآن پاک پڑھا اور آج ہماری آلت یہ ہے کہ اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ فلا آیت پیج کے کس طرف موجود ہے قرآنِ مجید کے ورق ہے نا اور آک پیجز اگر کوئی یہ پوچھے کہ فلا آیت کس پیج کی کس جانے موجود ہے اوپر ہے نیچے ہے بیچ میں ہے یہ آیت دائیں ہے کہ بائیں ہیں تو ہمیں وہ بھی معلوم ہیں تو اسی طرح ایک عام عجمی کے لئے بغیر زبر زیر کے قرآن پاک پڑھنا مشکل تھا اور آج بھی ہے تو یہ عبدالولک بن مروان کا اور حجاج بن یوسف کا اور نیچے کاریوں کا کارنامہ تھا اور ان کی کوشش اور محنت اور ان کی خدمت تھی کہ آج ہمارے سامنے قرآنِ پاک زبر زیر سمیت موجود ہے پتھان پڑے جٹ پڑے بلوج پڑے راج پوت پڑے سندھی پڑے کوئی برہمن پڑے ہاں جی کوئی آپ کا بھلا ہو جو ہے کسی بھی زبان کا ہے وہ اردو ہے وہ ہندی بولے وہ سنسکلت بولنے والا ہو قرآن پاک پڑھنا ان زبر زیر کی وجہ سے ہر خاص و عام کے لئے آسان ہو گیا یہ بیدت نہیں ہے وآخر دعوانان الحمدللہ ربی دعوان